موسیقی موسیقی ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی آنکھوں میں تھندک، الفاظوں میں محبت، آگوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیرو تلے جنت ہے پریز دہ لارڈ، موسیقی دعون کے زندہ جلالی عظیم نام میں فضل ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں مریم وسیم لے کے آئی ہوں آج اس سپیشل ٹرانسمیشن میں مادہز جیس سپیشل شو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان تمام ماں کو جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے انتھک محنت کی ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور بہت ہی اچھے عودوں پہ موجود ہیں اور ان سب کے پیچھے ہماری ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے آج ہم ایک ایسی ماں کے درمیان میں ہیں جنہوں نے ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے بہت سٹرگل کی اور آج ہم جانیں گے ان سے کہ ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے سنگل مدر ہونے کی وجہ سے انہیں کمیونٹی کی کون کون سی باتوں کو فیز کرنا پڑا اپنے بچوں کے لیے کیسے انتھک محنت کرنی پڑی اور ان کے بچوں سے بھی جانیں گے کہ ان کی مدر نے ان کے لیے کیا کیا سٹرگل کی تو آئیں ہم اپنے سپیشل مدر ڈے کے شو میں ویلکم کرتے ہیں سسٹر اشرفیہ کو جی سسٹر شرفیہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں مدرز جے کے سپیشل ٹرانسمیشن مدرز جے سپیشل شو میں میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے خدا کی خادمہ سسٹر مہوش عمران خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل اور فضل ٹیلی ویان کی پوری ٹیم کی طرف سے I wish you a very happy مدرز جے تینکیو سسٹر آپ نے ہمیں ویلکم کیا اور آپ کو بھی مدرز جے بہت بہت مبارک ہو خدا آپ کو بھی بہت برکت دے اور سلامت رکھے اپنے بچوں کے سر پہ اور آپ بھی اچھے پیرنٹس بن کے رہیں اور خوش رہیں اور اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں اور سسٹر مہوش کو بھی بہت بہت تینکیو کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہم اس قابل سمجھا کہ آج ہم سب کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں جی سسٹر جی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ ایک سنگل مدر ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس پوری جو جرنی تھی آپ کی بینہ سنگل مدر جب آپ ہوئیں تو آپ کے ہزبنٹ کی دیت کے بعد ان کے گزر جانے کے بعد آپ کو کن کن جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اپنے بچوں کی پروریش کرنے کے لیے کن کن چیلنجز کو فیس کیا تو آج آپ ہمیں اور پوری ان سب ویورز کو بتائیں یہ سب تاکہ وہ آپ کے اس باتوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ دلیری پائیں سٹرونگ بنیں جو وومنز کو دانہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو اگر کوئی ہے بھی ہے تو آپ کی اس گواہی کے وسیلہ سے ان کے اندر دلیری ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سسٹر بہت لمبی کہانی ہے لیکن میں آپ کو شورٹ شورٹ بتاتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ ہماری لائف بہت اچھی جا رہی تھی تین بچے ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو ہم دونوں نے بہت دعاوں سے اپنے بچوں کو مانگا تھا اور بہت پیار محبز ان کو پالا اور اچانک بیمار ہو گئے ان کے فادر ہپیڈیٹر سی تھا ان کو اور بہت علاج کروایا ہم نے ہسپٹل میں ہر جگہ پہ لیکن دعا بھی بہت کروای لیکن جو خدا کو منظور تھا بس وہی ہوا تسلی اور سبر تو نہیں آتا تھا لیکن جو خدا نے کیا بس وہ شکر کیا کہ چلو خدا آئندہ ان بچوں کو رکھے صحیح رکھے تو وہ بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے اگر کسی نے جانا اور جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے لیکن ہم نے بہت دعائیں کی علاج بہت کروایا ان کا تو اس کے بعد بچوں کا جو سہارا تھا وہ میں ہی تھی اور میں نے بہت محنت کی ان کو پڑھایا لکھایا اپنے بچوں کو اور آج شکر ہے اس مقام پہ ہیں کہ وہ اپنا کر کے کما کے کھا سکتے ہیں بڑا بیٹا بھی جوب کھا رہا ہے چھوٹا بیٹا پڑھتا بھی ہے جوب بھی کرتا ہے بیٹی کو بھی پڑھا رہی ہوں اور بہت محنت کی ہے میں نے بہت دل سے اور جی جان سے میں نے ان بچوں کو پالا ہے اور آگے بھی میری کوشش ہے کہ میں جب تک ہوں میں ان کے ساتھ پورا پورا ان کا ساتھ دوں گی اور خداون سے یہی دعا ہے کہ خدا ان کو خوش رکھے اور صدا بعد رکھے آمین بے شک سسٹر جی ہم بھی دعا گوں ہیں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے کہ آپ کو خدا عمر کی درازی پیدی اسلامتی عطا کرے تاکہ آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کے بچوں کے سر پر قائم رہے سسٹر جی کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے کہ آپ بہت یانگ ہیں تو یانگ ہوتے ہوئے کمیونٹی کی باتیں بھی بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جب ہزبن کی درد کے بعد آپ کو کمیونٹی کی کس کس چیلنجز کو فیس کرنا پڑا سسٹر کبھی باہر نہیں نکلے تھے گھر سے تو ایک تو گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا باقی یہ کہ کچھ ریالیٹیوز بھی تھے جو باتیں کرتے تھے کہ اب باہر گئی ہے تو لیٹ آنا یہ وہ سارا کچھ اور اس کے بعد لیکن نا ضروری تھا کہ اب ہم کام کر بعض تو کہتے تھے کہ چلو کچھ نہیں ہم لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے بعض کہتے تھے کہ نہیں اپنا کرو مرد بنو یہ ہے وہ ہے تو یہ ہے کہ بس نکلنا ہی پڑا پھر تنگ آ کر کہ کوئی بھی کسی کو تھوڑے دن دے سکتا لیکن زیادہ دن نہیں پھر بچوں کے لیے باہر نکلی محنت کی اور ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ شکر ہے خدا کا کہ آج میرے حالات سہی ہیں بچوں کی وجہ سے اور میری جو محنت ہے وہ رنگ لے کر آئی ہے آج مجھے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے خدای اس مسیح کے وضل سے آمین پریز دا لڑ خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں تو سسٹر جی آپ کے جب ہزبن جو تھے ان کی جب دیت ہوئی تو آپ کے بچے کتنی ایج کے تھے کتنے کتنے تھے آپ کے بچے ان کی ایجز کیا تھی بڑا بیٹا جو تھا میرا وہ تھا تقریباً تیرہ سال کا چھوٹا بارہ سال کا اور بیٹی نو سال کی تھی اس وقت بچوں کی ایج تو بہت چھوٹی تھی تو سسٹر جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اپنے آپ کو کمزور فیل کرتی تھی جسمانی طور پہ تو آپ کلام مقدس کی کون سی ایسی ورس پڑتی تھی جس سے آپ کو دلیری ملتی تھی تسلی ملتی تھی اور آپ کو فیل ہوتا تھا کہ اب میں تیار ہوں اپنی جنگ کو لڑنے کے لیے سسٹر میں زبور کی کتاب بائبل میں زبور کی کتاب میں نے بہت دفعہ پڑھی اور اسی سے مجھے حمد طاقت ملی ہے اور تیز زبور جو ہے وہ سب سے ویسٹ ہے وہ میں ہمیشہ پڑھتی ہوں اور میں نے بہت سی بائبل کی کتابیں پڑھی ہیں تقریباً میں ختم کرنے والی بائبل اور یہی میری زندگی ہے کہ جب تک میں ہوں میں بائبل ختم کروں یہ میری بہت بڑی فائش ہے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سنگل مدر ہوتے ہوئے بھی وہ خدا میں بہت زیادہ مضبوط ہیں اگر وہ باہر بھی نکلی ہیں اپنے بچوں کے لیے تو وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہی ہیں وہ اپنے ایمان سے ٹگمگائی نہیں میرے تمام دیکھنے والے ویورز کو مدرز کو بیٹیوں کو بہنوں کو میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر وہ ینگ بھی تھی خدا نے ان کے ہزبینڈ کو اپنے پاس بلا لیا تھا پھر بھی وہ اپنے بچوں کے لیے سیکٹر فائزز کرتی رہی آج ہم دیکھتے ہیں اپنی کمیونیٹی کی وومنز کو اگر ہزبینڈ چلا جائے تو وہ بہت سے بوری روشوں میں چلی جاتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں لیکن دیکھیں انہوں نے ایک سٹرانگ وومن ہو کے اپنے بچوں کو پالا آج ایک مقام پہ پہنچا دیا اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کے تمام سیکٹر فائزز کے لیے اور آپ سب دیکھیں میں ایمان رکھتی ہوں کہ ان کی اس ساری گواہی کے وسیلہ سے سٹوری کی وجہ سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہے تو آئے ویورز اب ہم جانتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ وہ اپنی مدر کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے کہ ان کی مدر نے ان کے لیے کیسے سٹرگل کی جی ویورز ہمارے درمیان میں باجے شرفیہ کے چھوٹے بیٹے امن آمیر موجود ہیں تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں وہ اپنی ماما کے بارے میں ہم سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ماما نے کیسے سٹرگل کی اتنی زیادہ ان کے لیے کیا کچھ کیا ان کے فادر کے گزر جانے کے بعد جی بھائی آمیر مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام اور یہ فضل ٹی وی والے جتنی بھی ٹیم ہیں ان کو خدا برکت دے اور آج وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور خدا ان کی ان کے چینل کو اور آگے بڑھائے اور میں اپنی موم کے لیے کہنا چاہوں گا میری موم اس ورلڈ کی بیسٹ موم ہے اور میری موم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے ہمارے پاپا کے گزرنے کے بعد میری ماما نے ہمیں بہت میند سے پالا ہے اور بھڑا کیا ہے ہماری پھوپھو ہیں کوئی بھی سہارا نہیں بنا مینس کے ہماری پھوپھو نے بھی ساتھ دیا ہے ہمارا اور باقی اپنی موم کو ویش کرنا چاہوں گا ہیپی مدر سے کوئی ماما آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ایموشنل ہو گیا ہے یقیناً ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے وفادار ہیں آج یہ جو آنسون کی آنکھوں میں ہیں یہ ایک وفاداری کا ثبوت ہے کہ بچے اپنی ماں کی فرما برداری میں ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں ان کی پوری فیملی کے لیے کہ خدا انہیں ان کے بچوں کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے اپنی حکمت اپنی دنائی اور اپنا فہم ان بچوں کو ادا کرے جی ویورز اب ہمارے ساتھ سسٹر اشرفیہ کی ننند ہیں تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی بھابی کے بارے میں ہم سے کیا کہنا چاہتی ہیں جی سسٹر جی آپ کو میری طرف سے بہت بہت ماں کا عالمی دن مبارک ہو تینکیو سسٹر تو آج اپنی بھابی کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں کیا ان کے بارے میں آج مدرس جے پہ کہنا چاہتی ہیں میری بھابی نے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت محنت کی ہے اس نے اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں گئی اور اپنے بچوں کو پالا اور محنت سے اور بڑی وفاداری سے ہمارے ساتھ برہی ہے ایک وفادار ماں کا بہت بڑی مسائل ہے خدا ان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اپنے بچوں کے سر کے اوپر خداون کا میں شکر ادا کرتی آمین جی بالکل خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزوں جیسے کہ سسٹر جی نے بتایا کہ جو سسٹر اشرفیاں ہے دیکھیں کہ شوہر کے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے سسرال میں رہی شوہر کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا جبکہ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوئے کہ نیک بیوی جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراس میں ملتی ہے اور خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سسٹر جی ایک ایسی ہی نیک بیوی کی مثال ہے جی ویورز آپ سب نے دیکھا کہ سسٹر جی کہ ہم نے بیٹے سے بات کی ان کی ننن سے بات کی سسٹر شرفیہ سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا حالات زندگی کہ انہوں نے کس کس مقام پہ کس طرح سے سٹرگل کی ان کے بیٹے نے بتایا کہ ہماری مدر جو تھی ایک بہت ہی سٹرانگ وومن تھی ان کی ننن نے بتایا کہ یہ ایک وفادار بھابی اور بیوی تھی تو خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی فیملی کے لیے اور ان کے لیے سسٹر جی کے لیے کہ ساری اس زندگی سے یہ جانا کہ وہ ایک بہت ہی سٹرانگ وومن ہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور بیٹیاں مائیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے خدا میں مضبوط رہے وفادار رہے اور ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ سیکرفائزز چاہے جتنے بھی آجائے کرنے پڑے وہ کریں اور ہمیشہ اپنے گھرانے کی وفادار بیٹیاں اور بینیاں رہے تو آئیم ویورز ہمارے ساتھ ایک اور فیملی ہے ادھر چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کا جو سپیشل ڈے ہے مادر ڈے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی تو ناظرین ہم ایک اور فیملی میں موجود ہیں ماجی ہے ماجی سکینہ ان کا نام ہے ان کے شوہر کو بھی جہانے فانی سے کوچ کی ہوئے پچیس چھبیس سال گزر چکے ہیں تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کس طرح سے کی اور اس دوران انہیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کیا کیا سٹرگلز کی اپنے بچوں کے لیے ان سے بھی جانیں گے اور ان کے بچوں سے بھی جانیں گے تو جی ماجی میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام خدا کی خادمہ سسٹر مہوش عمران اور پاسٹر عمران فضل کی طرف سے وی ویش یا ویری ہیپی مادرز جی تینک یو تینک یو تو جی ماجی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جبکہ ہمارے جو باپ کی جگہ رکھتے تھے آپ کے جو شوہر ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جہان سے گزرے ہوئے پچیس چھبے سال ہو گئے ہیں تو اس دوران اس پوری زندگی جتنی آپ کی گزر چکی ہے پچیس چھبے سال میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیسے اس دندگی میں حالات آئے بچوں کی جب آپ نے پرورش کی اس میں آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بیٹے دیکھیں میری بات سننے بچے جو عورت گھبرا جاتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی جو گھبراتی نہیں تو وہ سب کچھ کر سکتی میں نے اپنے بچوں کو تربیت ایسی دیئے کہ میں کہتی جیسی میں نے دیئے ایسی ہار ماں ہار بیٹی ایسی دے جب دے گی اس کے ساتھ خدا ہوئے گا تو وہ بڑی اچھی زندگی گزارے گی آمین آمین یہ وہ ایسی تربیت نہیں کرے گی تو پھر وہ گزارا نہیں ہو سکتا دیکھیں کئی عورتیں ہوتی وہ کتنی ہیں نے مالک نہیں رہا تو چلو شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنا یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا یہ تو نہیں سوچتے یہ تو نہیں ماں سوچتی ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بچے میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں نے شادی کیا کریں جو اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ بھی میرا میاں اوپر ہے یا نیچے ہے یا جو بھی ہے جب وہ فوت ہو گئے ہیں یا ان کی دہت ہو گئی ہے تو وہ میرے ساتھ ہی ہے ہے نا جو میں یاد کروں گی اپنے بچوں دیکھیں میری بات سنے جی میں اسے چھوڑ دیتی وہ پچیس سال بمار رہے بماری کی حالت میں پھر بھی میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کا ساتھ میں نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ جتنے سال بھی یہ بمار رہیں گے میں اس کے ساتھ ہی گزاروں گی کیوں مرضی ہے اب بھی میں کہا رہی کہ میری زندگی جو ہے جتنی میں گزاروں گی بچوں کے ساتھ گزاروں پھر یہ فیلتا ہوتا ہے دیت ہوگی کہ میرے ساتھ نہیں میں اکیلی ہوں پر میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ میرے بچے میریاں بعی بیٹیاں میرے بیٹے میرے بیٹے اتنے اچھی ہیں ای ڈو بیٹے ڈاکٹر ہیں ایک بیٹی ڈاکٹر ہیں سارے بچے میرے لیک ہیں انہوں کبھی گھلی میں جا کے شعور نہیں کیا کسی کو تنگ کیا مجھے نہ نریعہ نے ان کو تربیت دیئے مانا نہ تبریت دیتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ان کی ولاد جو ہوتی ہے گیرا گیرا ہو جاتی ہے ان کا کچھ بھی نہیں بنتا وہ جیسے ہوتے ہیں آج میں وہ ماں ہوں کہ مجھے یہ فقر ہے میرے بچوں کا ہماری ماں نے مارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے میری تربیت یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بڑا کیا تھا کیوں کہ میرے باپ نے میرے سے پوچھا اب اسے آدمی سے شہدی طریقہ نہیں اس کو پسند کرتی میں کہا آپ جو بھی کریں گے میرے یہ منجور ہے میرے ماں باپ آج کل تو جو ہو رہا ہے ہم نے تو نہیں یہ پتا میں نے بھی اگے میرے بیٹیاں نے انہیں نے جو کچھ میں نے کیا تھا وہ ہی انہیں نے کیا ہے کہ ماں جو کرے گی ٹھیک ہے نہیں تو انہیں کہتی ہیں کہ مارے ساتھ پر پاپ نہیں جو مرضی کرتے رہے انہیں نے نہیں میرے ساتھ ساتھ دیا میرے بچوں نے بیٹیوں نے بھی اور بیٹیوں نے آگے سے بہو بھی دے رہی ہے آمین خدا ونکر پانچ میری ہیں بہو ہیں پانچیں میرے ساتھ ہی ساتھ رہتی جیسے یہ ماری ماں ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے تو ماں چھوڑا ہے اب بتا تم ہو ماں بالکل میں نے یہ نہیں کبھی کہا سوئی ہوئی ہے اٹھے اٹھے کام کرے یا نہیں میں نے نہیں میں کہا چلو سوئی ہے تو سوئی رہے پتا نہیں خدا مجھے لے جائے گا تو پھر پتا نہیں انہوں نے کامی ساری زندگی کرتے ہیں تینکیو بیٹا تینکیو سو مچ ماں جی بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس خوبصورت میسج سے خداوند آپ کو بہت برکت دے دیکھیں ویورز انہوں نے بتایا کہ میں ایک سنگل وومن تھی مدر تھی ایک اکیلی ماں اور ان کے جو ہیں گیارہ بچے ہیں جن میں چھے بیٹیاں اور پانچ بیٹے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اکیلی ماں کے لیے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کے لیے ان کی دلیری کے لیے کہ انہوں نے بڑی دلیری سے اپنے بچوں کی پرورش کی اور آج ان کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھی سیٹس پہ ہیں بہت اچھے مقام پہ ہیں ایجوکیٹیڈ ہیں پڑے لکھے ہیں تو ہم اس ماں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں اور عمر کی درازی پیر اسلامتی عطا کرے تاکہ ان کا سایہ ہمیشہ ان کے بچوں کے سر پر اسلامت رہے اور اتنی قوت اور دلیری سے بڑی ہوئی ماں کے لیے ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کو سلوٹ کرتے ہیں ماجی آپ کی ساری اس قدمت کے لیے جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کی تو آئی ویورز اسی طرح ہمارے ساتھ ان کا بیٹا ہے سلمان ان کو ہم بلائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے اپنی مادر کے لیے آج مادرز جے کے سپیشل پروگرام پہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں جی ویورز ہمارے ساتھ ہیں ماجی سکینہ کے بیٹے سلمان جو کہ سب سے چھوٹے ہیں تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس مادرز جے سپیشل پروگرام میں اپنی ماما سے کیا کہنا چاہتے ہیں گوڈ ایوننگ سب سے پہلے تینکیو اور خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں میں سسٹر مہوش کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور پوری ٹیم کا آپ کی آپ سب کا شکریہ سپیشلی کیملہ مینس بھائی کا بھی تو مادر ٹیز پہ میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ماجی ہے وہ ایک بیش قیمتی تحفہ خدا کی طرف سے اور ہماری ماں نے ہمارے ساتھ بہت پیار کیا ہے اور ہر جگہ پہ ہمارا ساتھ دیا ہے بیسکلی میں اپنا انٹرڈیکشن کرواتا چاہوں تو میں ایلٹر سانس کمپنی میں ہوتا ہوں ایزا سیلز آفیسر ہوں اور خدا ان نے بہت برکت دی ہے ہمارے کسٹینز کمیونٹی میں لوگ اگر جوب کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے رکھیں گے لیکن ہم نے سٹڈی بھی کی ہے اور منت بھی کی ہے اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج اگر میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا تو وہ مجھے سوک آلے گرتے ہیں کہ یا ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آئے آپ تو یہ ساری بلیسنگز ساری بلیسنگز میرے خدا ان کی طرف سے ہے میرے جیزس کے لیے سب سے فرسٹ اف آل اس کے بعد ہماری ماں کی طرف سے ہے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے بہت پیار کیا ہمیں اور اس مقام تک پہنچایا ہے تاکہ ہم جائے خدا ان کے نام کو بچان سکے اور ان کا بھی نام روشن کر سکے آمین آمین جی بیوورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ماں جی کے بیٹے ہیں وہ روحانیت میں بھی ہیں یعنی کہ خدا میں بھی ہیں خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں بیٹے جو ان سے ہیں وہ کوائر میں ہیں کوائر کو لیڈ کرتے ہیں تو اس بات کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہ صرف ماں جی نے دنیاوی کاموں کے لیے اپنے بچوں کو اسٹیبلش کیا بلکہ روحانی تربیت بھی دی کلام کے مطابق بھی ان کی پرورش کی تو ہم خدا کی اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جی بیوورز اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ماں جی کی سب سے بڑی بیٹی با جی کوسر مجود ہیں تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ آج اس مدرز جی کے سپیشل پروگرام پہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے اپنی مدر کے بارے میں اور اپنی مدر کو کیا میسج دینا چاہتی ہے اس مدرز جی پہ جی سسٹر جی آپ کو میری طرف سے سلام اور آپ کو بھی ویری ہیپی مدرز جی کیونکہ آپ بھی ایک مدر ہیں تو خداوند آپ کو بھی زنگی صحت اندرستی دے تو آج مدرز جی کے سپیشل پروگرام پہ آپ ماں جی کو کیا کہنا چاہتی ہیں ہم اپنی ماں کو سلوٹ کرتے ہیں مرمانے میں اچھا طریقہ سے پالا اور بہت اچھا پالا جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی ہے وہ بڑی اور بیٹا بھی تھا ان کے ماں جی کے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان کے بھی سارے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے تابعہ ہیں اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ ماں جی نے اپنے بچوں کے لیے جو کلام کا بھی جن کی زنگی میں بویا ہوا ہے وہ فردار ثابت ہو رہا ہے آپ آج ان کے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں وفاداری اور تابعہ داری کی سپیرٹ ہے تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک سنگل مدر ہونے کے سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کبھی بھی ڈگمگائی نہیں اپنے ایمان میں مضبوط رہی قائم رہی اور ہمیشہ دلیر ماں بن کے اپنے بچوں کی پروریش کرتی رہی جی ویورز ایمان رکھتی ہوں کہ آج میں نے جن فیملیز سے آپ کو ملوایا ہے دونوں ماں نے اپنی جب کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے ان کی لائف سے بہت کچھ سیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری کمیونیٹی میں بھی ایسی ماں ہیں جو کہ بہت ہی دلیر اور سٹرونگ ہے اگر مجھے جو ماں وچ کر رہی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دلیری کو اس ٹرونگنس کو ریسیف کریں تو انہیں بھی ضرورت ہے کہ وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ دیکھیں بین ایس سنگل مدر بین ایس سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا وہ خدا کی نظر میں وفادار رہی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ تو آپ کو بھی آج ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو جاننے خدا کی روشنی میں آئے اور ایک وفادار وومنز بنے مائے بنے وفادار اپنے گھرانے کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہوں تو ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے اس سارے ٹرانسمیشن سے آپ نے بہت برکت پائی ہے میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے ایمان ہیپی مدرز جے گوڈ بلیس یو آل کیپ واشنگ فازل ٹی وی موسیقی